کمرچاویر باجوا کا متحدہ عرب امارات کا دورہ آرمی چیو جنرل کمرچاویر باجوا کے ابو دیبی کے ولی اہد محمد بن زید النہان سے ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور اور خطے کی سیکیورٹی کے صلیح حال پر تبادلہ خیال کیا گیا ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلے کہ آرمی چیو جنرل کمرچاویر باجوا کا متحدہ عرب امارات کا دورہ آرمی چیو جنرل کمرچاویر باجوا نے ابو دعبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید علنہان سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیوری کی صورت حال کے اوپر تبادلے خیال کیا گیا آپ کو ایک دفعہ پھر یہاں پر بتاتے چلیں کہ آرمی چیERS شنرل کمرچاویر پاجوان نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کے گران آرمی چیف شنرل کمرچاویر پاجوان نے ابو دعبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید علنہان سے ملاقات کی ہے لہور میں سبزی منڈی میں مصطلح افراد کی فارنگ سے ایک شخص جانبہاک ہو گیا بھائی زخمی ہو گیا واقعے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صلح کی علاج کو مردر خانے منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ظاہر میوہ اسپتال میں زیر علاج ہے ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ فارنگ سے ایک شخص جانبہاک ہو گیا ہے جبکہ اس کا بھائی زخمی ہو گیا ہے لہور میں یہ فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے لہور سبزی منڈی میں مصطلح افراد کی فارنگ سے ایک شخص جانبہاک ہو گیا ہے جبکہ اس کا بھائی زخمی ہو گیا اور واقعے کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب رہے بتایا جا رہا ہے کہ صلح کی علاج کو مردر خانے منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ظاہر جو کہ اس میں زخمی ہوا ہے اسے میوہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں پر اسے طبیعہ امداد مہیا کی جارہی ہے زاہر میوہ اسپتال میں زیر علاج ہے جو کہ فارنگ کی ضد میں آ کر زخمی ہوا ہے عطا محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے عطا محمد بتائیے گا فارنگ کی وجہ کیا بنی کیا اطلاعات ہیں جی بلکل شبیہ جو ہے یہ لاہور سبزی منڈی میں معمولی تنازہ پر یہ جھگڑے کا واقعہ پیش آیا ہے معمولی پرنگ کر کے ایک بھانچے کو قتل اور جبکہ دوسرے کو شدید زخمی کر دیا جھگڑا جو سبزی منڈی میں ٹھیرہ لپانے پر شروع ہوا سلاودین کی جو لاش ہے مردہ خانے منتقل کر دی گیا ہے جبکہ دوسرا جو سلاودین کا بھائی زاہد ہے میوہ اسپتال میں اس وقت زیر علاج ہے فیرنگ کرنے والا جو کرنے کے بعد تو مامو ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے پولیس نے جائے وکوا پر پہنچ کر اس حوالے سے تبدیز بھی شروع کر دی ہے اس وقت دوسرا بھائی زاہد ہسپتال میوہ میں جو ہے وہ دیر علاج ہے پولیس نے مقتول کی جگہ جگہ تلاش بھی شروع کر دی ہے مگر تاحل دونوں بھائیوں پر فیرنگ کرنے والا جو مامو ہے وہ پولیس اس کو گرفتار نہ کر سکی کچھ درائے کا یہ بھی کہن ہے کہ سلاودین کچھ دن پہلے جیل میں رہ چکا ہے ریاہ ہونے کے بعد ایک اے دو دن ہوئے تھے کہ وہ جب بہار ہے دوبارہ ان پر فیرنگ کر دی گئی ہے یہ بتائیے گا کہ تنازہ ان کا پرانا تھا یا پھر یہ اچانک آج جو ہے وہ جھگڑا ہوا اور اس فائرنگ کے تبادلے میں یہ نقصان ہوا جی بلکل اس طرح کے واقعات جو ہے اکثر یہ لاری ایڈا سبزی منڈی میں پیش آتے رہتے ہیں پولیس جو ہے بلکل اس طرح کے واقعات پر کابو پانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کچھ واقعات پیش آئے تھے اور آج اس طرح کے پھر واقعات پیش آئے ہیں کہ صلاح الدین پر فائرنگ کر کے اس کو جو ہے قتل کر دی گئے ہیں دوسرے بھائی کو زخمی کر دی گئے ہیں مگر اس طرح کے جو مجرم جو ہوتے ہیں وہ موقع سے فرار ہو جاتے ہیں پولیس ان کو گرفتار کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے اچھا محمد یہاں پر یہ بتائیے گا کہ جو زخمی بھائی ہے جس کا نام زاہد بتائے جا رہا ہے اس کی حالت کیسی ہے اس کو کتنی گولیاں لگیں دیکٹروں کے بتاوے کہ زاہد اس کو دو گولیاں لگیں مگر اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے زاہد کی حالت خطرے سے باہر ہے بہت شکریہ